حالانکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام نے جو بات کہی اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ٹیچر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو پڑھایا کہ آج تک چودہ سو سال چلے گئے we feel the impact of his teaching ان کی تعلیمات اور پڑھائی اور بتانے کے انداز اور ساری باتیں ہم تک آج تک پہنچئے بلکہ آج آپ دیکھیں کئی موڈرن ریسرچز میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ چیز چودہ سو سال پہلے سے قرآن حدیث میں ہے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک ریسرچ میں آیا کئی batches of students کو لے جا کر جب test کیا گیا ان کو پہلے کچھ reading material دیا گیا کہا گیا پڑھو پڑھنے یاد کچھا گیا کتنا یاد ہے تو دیکھا گیا retention approximate 20% تھا ہم دیکھتے ہیں اسلام نے اقراج اب کہا پڑھو تو وہ چیز covered ہے پھر کہیں پر یہ کیا گیا کہ students کو الگلگ method سے پڑھاتے پڑھاتے کہیں پہ کوئی چیز demonstrate کی گئی جب demonstrate کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ retention 75% تھا کوئی چیز ساتھ میں جب کہی گئی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری جو سنتیں جو practically کر کے سکھائی جیسے مثال کے طور پہ حج ساتھ میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خضو انی مناسقہ کم صحیح بخاری کی حدیث کہ اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لے لو نماز پڑھ کے سکھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ صلو کمار آئے تو مونی اس اللی صحیح بخاری کی حدیث اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میتھاڈ جو اپنایا گیا جس میں outstanding results تھے سٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ یہ پڑھو اب تم آ کے پڑھاؤ جب سٹوڈنٹ نے پڑھا اور پڑھ کے پڑھایا تو retention 90% تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل لگو انی بلو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو مطلب ایک بات پتا ہے پہنچاؤ اور جب وہ شخص پہنچائے گا اس بات کو تو خود کتنا ریٹین کرے گا اس کا retention level 90% ہو جائے گا جب وہ خود اس بات کو repeat کرے گا طالب ان سے تیجر بن گیا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ best education methods اسلام میں موجود ہے اور ایک sincerity اسلام نے سکھا ہے